بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلستان سدھی شیخ صدی کی حقائیات ایک صاحب اختیار بیرہم شاہ غریبوں کو بڑا ستاتا تھا وہ جلانے کے لئے جنگل سے لگیا کارٹ لاتے تو یہ ان سے پوچھ کر میروں کے ہاتھ فروغ کر دیتا غریب بیچارہ بڑا ولوہ کرتا مگر وہ پرواہ نہ کرتا اس کی بیرہمی دیکھ کر ایک دن اس کے ایک دوست نے کہا سام ہے دو جس کو دیکھ اس کو وہی یہ کارٹ کھائیں یا ہے اولو جس جگہ بیٹے ہوا کی خاک اڑھائے بیرہم نے اس کے کھینے سے رنجیندہ ہو کر مو بنا لیا اور اس کی طرفوں تو جانا ہوا اپنے دوست کی نیست ورکان نہ دے رہے اور اسے دندے میں لگا رہا چانک ایک دن اس کے بورجی خانے کو آگ لگ گئی وہ سب کو چل کر راک ہو گیا تفاقن اس کا وہی دوست اس کے پاس سے گزرا بیرہم نے اپنے دوست کو دیکھا تو کھینے لگا معلوم نہیں میرے گھر کو آگ کیسے لگی اس کے دوست نے جواب دیا یہ غریبوں کی اہو کی دوے سے جلائے میں نے توجہ منع کیا تک کہ غریبوں کو نہ ستایا کر صدیر رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت میں یہ بیان کہ ایک غریبوں اور خمزوروں کو ستایا چنے دنیا کے ساروں سے مایوس ہو کر جب وہ اپنی آنسوں بریانگوں سے اسمان کو دیکھتے ہوئی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے